بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائه مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وخوا اصدق القائلین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین موضوع گفتگو نوروز جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نوروز جس کے معنی ہے نیا دن پہلے گفتگو ہو اس عنوان سے کہ نوروز کے معنی کیا ہے اور کس اعدبار سے یہ نیا دن ہے اب اگر ہم قمری اعدبار سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ کبھی نوروز پہلی تاریخ کو ہو کبھی کسی اور تاریخ کو اگر اگر ہم عیسویں اعدبار سے دیکھیں تو ہمیشہ نوروز اکیس مارچ کو ہوتا ہے اب اگر اکیس مارچ کو نوروز ہے تو پھر یہ نیا دن کس اعدبار سے ہے یہ وہ سوال ہے جو بعض دفعہ بعض افراد کے ذہن میں آتا ہے تو پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کہ دنیا میں مختلف کلینڈرز ہیں انڈیا کا کلینڈر اسی طرح سے ایران کا کلینڈر چائنہ کا کلینڈر جاپان کا کلینڈر ایسوی کلینڈر اور اسی طرح سے کلینڈروں کو پہلے مرحلے میں تقسیم کیا جاتا ہے لونر کلینڈر جس کا دارو مدار چاند پہ ہے اور دوسرے کلینڈر کا دارو مدار سورج کی گردش پہ ہے جب ہم کہتے ہیں ایسوی سال تو اس کا دارو مدار سورج پر ہے اور جب ہم کہتے ہیں قمری کلینڈر تو اس کا دارو مدار چاند پر ہے تو نوروس کیا ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ زمین کی ایک گردش ہوتی ہے خود اپنے جانب اپنے گرد گھومتی ہے اور اس گردش کے ذریعے سے دن اور رات وجود میں آتی ہیں دوسری گردش کا تعلق ہے کہ جو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے زمین اپنے گرد ایک چکر لگاتی ہے اور اس ایک چکر کو کہا جاتا ہے ایک دن اور ایک رات کا ایک دن البتہ جہاں پر نورمل ڈیز ہوں لیکن اگر قطب میں چلے جائیں تو وہاں اس کا حساب کتاب الگ ہے لیکن زمین کا اپنے گرد جو ایک پھیرا یا ایک چکر یا ایک راؤنڈ ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہے اور زمین کی ایک گردش ہے کہ خود سیارہ حرکت کرتا ہے اور سورج کے گرد گھومتا ہے اور اس سے سال وجود میں آتا ہے اور یہ تقریباً تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے اور ان تین سو پینسٹھ دنوں کو عموماً کلینڈروں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے بارہ حصوں میں اور بارہ مہینے بنائے جاتے ہیں اور ہر کلینڈر میں یہ مسئلہ ہے تقریباً کہ کچھ دن اکتیس کے کچھ دن تیس کے اور آخیر میں ایک لی پیئر رکھا جاتا ہے کچھ جگہوں پر پانچ سال کے بعد کچھ جگہ پر دو سال کے بعد وہ ہر کلینڈر میں الگ ہے تاکہ ان کی تعداد کو برابر کر دیا جائے زمین کی گردش کو بارہ حصوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اور ہر حصے کو ایک برج کہا جاتا ہے اور ان برجوں کے نام ہیں مختلف کلینڈرز میں الگ الگ جب زمین حرکت کرتے ہوئے پہنچتی ہے برج حمل میں تو جیسے ہی برج حمل میں پہنچتی ہے تو یہ نیا دن ہے اور جس لحظے زمین برج حمل میں داخل ہوتی ہے تو نئے دن کی ابتداء ہوتی ہے اور اس نئے دن کو کہا جاتا ہے نوروز اور جس وقت زمین اس برج میں داخل ہوتی ہے یعنی برج حمل میں اس داخل ہونے کو کہا جاتا ہے تحویل یعنی اس وصال بدل رہا ہے زمین ایک برج سے دوسرے برج میں داخل ہو گئی اور اسے ہی کہا جاتا ہے نوروز یہ نوروز ایران میں افغانستان میں آزربائیجان میں اوزبکستان میں چیچینیا میں ترکمنستان میں اور اسی طرح سے بہت سارے علاقوں میں ایک ملی یعنی نیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ ہم اسے کیوں مذہبی و اعدبار سے مناتے ہیں تو اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ کہ کسی بھی نبی اور امام سے اگر پوچھا جاتا کہ ہمارے علاقے میں ایک کلینڈر ہے اور جب نیا دن شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کریں تو بلا شک جواب یہ آتا کہ نیا دن شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرو نماز پڑھو عبادت کرو صدقہ دو کار خیر انجام دو اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرو ملنا ملانا رکھو تو ایک اعدبار سے تو دیکھا جاتا ہے نوروز کو کہ جب کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد تو انہوں نے آئمہ سے سوال کیا کہ ہمارے سال کی ابتداء فلانی دن اور فلانی تاریخ میں ہوتی ہے تو ہم کیا کریں تو آئمہ نے دعائیں بتائیں دوسرا اس اعدبار سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جس کا ذکر باز روایات میں ہوا کہ قمری اعدبار سے تو اٹھارہ زلہج معذرت پہلے مرحلے میں بیان کریں قمری اعدبار سے تو بیست رسول اللہ ستائیس رجب کو ہوئی شمسی اعدبار سے بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروز کے دن ہے اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ عید غدیر اٹھارہ زلہج کو ہوئی لیکن شمسی اعدبار سے نوروز کے دن ہوئی یعنی پہلی فروردین نوروز کے حساب سے اور اگر کہا جائے تو اکس مارچ تو ایک روایت جناب مولا ابن خنیس سے نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا اس روایت کو اس میں کچھ موضوعات کو ڈسکس کیا کہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نبوبت اپنی توحید کا اور عبادت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوبت کا اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور آئمہ کی امامت کا اقرار لیا بندوں سے تو قمری اعدبار شمسی اعدبار سے یہ دن تھا اور پھر روایت میں بیان ہوا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن سورج کی روشنی زمین پر پڑی یا سورج کی روشنی کا پہلا دن تھا اب ظاہر ہے کہ سورج کی خلقت ہزاروں سال پہلے ہوئی حضرت آدم سے پہلے ہوئی لیکن روایت میں بیان ہوا کہ سورج کی خلقت یا سورج کی روشنی کا پہلا دن بھی یہی نوروز تھا اسی طرح سے جس دن ہوائیں چلی اور روایت میں بیان ہوا کہ وہ ہوائیں جن کے ذریعے سے فصل اکتی ہے اور بہار آتی ہے تو یہ ہوائیں بھی اس دن چلیں اسی طرح سے جناب نو کی کشتی بھی اسی دن کوہ جودی پہ آکے رکھی اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے بتوں کو توڑوایا اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی میں قدم رکھا کہ جہاں پر جن تھے اور جنوں نے آپ کی بیعت کی اور اسی دن کے بارے میں روایت میں نقل ہوا کہ ظہور امام زمان علیہ السلام بھی اسی دن ہوگا اور باز دگا بیان ہوا کہ دجال کو بھی امام زمان علیہ السلام اسی دن قتل کریں گے البتہ دجال کے قتل کے لیے دو جگہوں کا ذکر ہوا روایات میں ایک ہوا ہے کوفے میں کہ کوفے میں قتل کریں گے اور روایتوں میں ایک جگہ نقل ہوا ہے کہ امام زمان علیہ السلام دجال کو بابِ لُدھ پہ قتل کریں گے جو فلسطین میں ہے اور اس وقت یہ لُدھ کا علاقہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے کچھ آمال بیان ہوئے اور ان آمال کو بیان کرنے سے پہلے ایک رسم بیان ہو کہ اس دن ایک دوسرے پر مختصر سی مقدار میں البتہ اس صورت میں جب کسی کو عذیت نہ ہوتی ہو اور اسے پتا ہو کہ اس وقت محبت میں مجھ پر کچھ پانی پھیکا جا رہا ہے تو یہ کچھ پانی پھیکنا بھی ایک رسم کے طور پر ہے اور اس رسم کا دار و مدار ہے کہ روایت میں نقل ہوا کہ جنابِ حسقیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے وہ ایک قریہ سے گزرے کہ جہاں پر تاؤن کی وجہ سے وہ پورا گاؤں ختم ہو چکا تھا جب جنابِ حسقیل اس قریہ سے گزرے تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کیا اور فرمایا کہ انہیں تو کیسے زندہ کرے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کہ ان مردوں پر کچھ پانی بھیکو تو یہ زندہ ہو جائیں گے تو انہوں نے مردوں پر پانی ڈالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور یہ مردے زندہ ہو گئے اور ان کی عمریں تیس سال سے لے کر ستر سال تک بڑھ گئیں جس دن یہ واقعہ ہوا تو روایتوں میں بیان ہوا کہ وہ بھی نوروس کا دن تھا یعنی شمسی ادبار سے وہ اکیس مارچ کا دن تھا تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ دن ایک متبرک دن ہے لیکن اسی حد تک یہ کہنا کہ یہ اسلام کی خاص عید ہے ایسا نہیں بلکہ عید بیست اور عید غدیر اپنی جگہ ہمیں انہی تاریخوں میں منانا ہے عید بیست کو اور عید غدیر کو کہ جو اسلامی ادبار سے منائی جاتی ہیں لیکن کہا جائے کہ قمری ادبار سے ان کا یہ دن ہے کچھ آمال ہیں اس کے جن میں سے ایک یہ کہ روزہ رکھا جائے اس دن غسل کیا جائے اچھے کپڑے پہنے جائیں خوشبو لگائی جائے اور چار رکت نماز پڑی جائے دو دو رکت کر کے پہری رکت میں سور حمد کے بعد گیارہ دفعہ سور قدر دوسری رکت میں سور حمد کے بعد معذرت پہلی رکت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور قدر دوسری رکت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور کافرون پھر اس کے بعد نماز کو ختم کیا جائے تشہد اور سلام کے بعد پھر دوبارہ ایک نماز پڑی جائے دو رکت اور اس کی دوسری رکت میں اس کی پہلی رکت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور توحید اور دوسری رکعت میں دس دفعہ قلعاوذر رب الناس یعنی سورہ ناس اور دس دفعہ قلعاوذر رب الفلق یعنی سورہ فلق کی تلاوت کی جائے اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے جو مفات الجنان میں موجود ہے اسے سجدے کے عالم میں پڑھا جائے البتہ اگر دعا کوئی پڑھے تو اچھا ہے اور نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح سے سجدگا کو ہاتھ میں رکھ لے اور یا سجدگا بھی اگر ہاتھ میں نہ ہو تو فقط سجدے کی نیت سے سر کو جھکائے اور اس دعا کو پڑھ لے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اسے یہ دعا پڑھوائے اور وہ سجدے کے عالم میں اسے پڑھتا رہے اسی طرح سے ایک مشہور ترین جو دعا ہے نوروز کی تحویل کے وقت کی وہ ہے یا مقلب القلوب والأفسار اے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیرنے والے بدلنے والے یا مدبر اللیل والنہار اے رات اور دن کے بدلنے والے یا انہیں خلق کرنے والے یا محبل الحول والأحوال اور حالتوں کے بدلنے والے حبل حالنا الہ احسن الحال ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے یہ ایک دعا ہے کہ جو تحویل کے وقت پڑھی جائے اس کے علاوہ جو بھی نیک کام کیا جائے اچھا ہے صدقہ دیا جائے اچھا ہے اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں اور وہ موضوع یہ کہ بعض دفعہ جب نوروز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مجوسیوں کا کلینڈر ہے اس وقت جو ایران میں چل رہا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت تمام دنیا میں عبادت کے لیے قمری کلینڈر چل رہا ہے مسلم ورلڈ میں اور آفیشل کاموں کے لیے اسویں کلینڈر چل رہا ہے اور ایران اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پر عبادت کے لیے قمری کلینڈر چل رہا ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور آفیشل کاموں کے لیے جو قمری کلینڈر چل رہا ہے وہ مجوسی کلینڈر نہیں ہے وہ در حقیقت ہجری شمسی کلینڈر ہے ہجری شمسی اور ہجری کمری کلینڈر کا فرق کیا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں ہجری کمری کا تعلق ہے چاند پر اور اس کے بارہ مہینے ہیں محرم پہلا مہینہ ہے اور الزلحج آخری مہینہ ہے اور اس کا دار و مدار ہے چاند پر ابتدائے اس کی قصے ہے نسبت قصے ہے حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور تیرہ سو چھتیسمہ سال چل رہا ہے اب اگر آپ توجہ دیں ہجری یہ کمری کلینڈر کیا ہے ہجری یہ شمسی کلینڈر کیا ہے تو ایران میں جو کلینڈر چل رہا ہے وہ ہجری یہ شمسی چل رہا ہے اس کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر ہے اس کی ابتداء مجوسیوں کی ابتداء یا اس کی ابتداء کوئی اور ابتداء نہیں ہے اس وقت جو ایران کا سال چل رہا ہے وہ ہے تھرٹین نائنٹی تھری اس وقت کل سے جو سال شروع ہوگا وہ ہو جائے گا تھرٹین نائنٹی فور اور پہلا مہینہ اس کا ہوگا تھرٹین نائنٹی فور کا اور تھرٹین نائنٹی فور سے مراد یہ ہے کہ شمسی اعدبار سے یعنی سورج کی تاریخوں کے اعدبار سے ون تھاؤزین تھری ہنڈری نائنٹی فور ائر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو اور کمری اعدبار سے چودہ سو چھتیس تو یہ فرق ہے شمسی اور کمری میں پس معلوم ہوا کہ ایران میں جو کمری تاریخ ہے وہ بھی اسلامی ہے اور ایران میں جو شمسی تاریخ ہے وہ بھی اسلامی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر دونوں تاریخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر ان کا دار و مدار ہے یہ جو شمسی تاریخیں ہیں یہ ایک تحریک چلی تھی مشہورتے کی اس زمانے میں شروع ہوئی تھی اور اس تاریخ کے جو شروع کرنے والے تھے ان کا نام تھا مرزا عبدالغفار خان نجم الدولہ اسفحانی یہ اپنے زمانے کے ایک ایسٹرونومس تھے اور میتمیٹیشین تھے انہوں نے ان تاریخوں کا حساب کتاب کیا تھا پس آخر میں دوبارہ ہم گفتو کریں کہ ایک شمسی قمری ہے ایک شمسی ایک معذرت ایک ہجری قمری ہے اور ایک ہجری شمسی ہے وہاں دونوں کلینڈر اسلام کے مطابق ہیں اور کل جو پہلا دن ہے یہ نوروز کا مانا جاتا ہے اس عدبار سے کہ یہ اسلامی ہجری شمسی تاریخ کا پہلا دن ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے ہمارا ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں اور اطاعت میں گزرے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن گناہ نہ کیا جائے اور بلا شک مومن کا ہر دن عید کا دن اس عدبار سے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہ کرے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو خصوصاً اور تمام انسانوں کو عموماً صحت اور سلامتی اور آفیت سے نوازے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو آپس میں مصروف کر دے پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے خصوصاً مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے تمام علماء کرام مراجع الزام قطول عمر حطا فرمائے جتنے افراد دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو مقامات مقدسہ کی حفاظت میں مصروف ہیں دنیا میں جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں ان سب کی طاقت میں قدرت میں عظمت میں صولت میں شوکت میں حیبت میں اضافہ فرمائے اور دشمنوں پر انہیں غلبہ حطا فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان اور انسار میں شامل فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ